بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں علی ڈار آپ لوگ کو یاد ہوگا نور بی بی نے یعنی کہ زہیر کی ماں نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر یہ کہا تھا کہ میرا تعلق کسی گینگ کے ساتھ نہیں ہے یا میرے پیچھے کوئی گینگ کام نہیں کر رہا کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں تھا بلکہ انہوں نے ہاتھ میں سپارہ پکڑا ہوا تھا لیکن چلے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی قسم کھا کر یہ کہا کہ آپ کا تعلق کسی گینگ کے ساتھ نہیں ہے میں ذاتی طور پر نہیں جانتا کہ آپ گینگ ہیں یا نہیں ہیں یا آپ کے پیچھے کوئی گینگ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا لیکن بہت سارے سوالات لوگ آپ سے کر رہے ہیں جس کے جواب آپ لوگ دے نہیں پا رہے آپ کے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں ہماری ایک فالور ہیں بہت ہی ریگولر فالور ہیں ہماری سبسٹرائبر ہیں انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی اور مجھ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے وی لوگ کے اندر آج ان کے یہ گیارہ سوال شامل کر لوں اور فیصلہ میں پھر عوام پر چھوڑ دوں آپ لوگوں پر چھوڑ دوں آپ لوگ فیصلہ کر کے بتائیں کہ کیا زہیر انٹ کمپنی جن کو ہم کہتے ہیں یہ ایک گینگ ہے یا ان پر یہ جوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ گینگ نہیں ہیں تو اب تک آپ لوگوں نے اتنے جوٹ کیوں بولے تمام تر آپ کے جوٹ کا جو ایک ٹائم لائن ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے بلکہ چلیں یہ بھی چھوڑ دیں آپ لوگوں نے پولس کے سامنے پولس کی پروگریس ریپورٹ کے اندر سامنے آرہا کہ آپ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں ایک بھائی کہہ رہا ہے شبیر کہہ رہا ہے کہ ہم نے بچی کو گھر سے غوا کیا اور ایک بھائی ملزم زہیر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے غوا نہیں کیا میرا بھائی جوٹ بول رہا ہے سوال نمبر دو آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ گینگ نہیں ہیں تو ایک منظم قسم کا نیٹ بک ایک منظم یوٹیوب کی ٹیم آپ لوگوں کو کس بنیاد پر سپورٹ کر رہی ہے آپ کے جوٹ پر پردے ڈال رہی ہے آپ کے لیے وہ مکمل طور پر سارے کے سارے ایک پارٹی بن چکی ہیں اور ایک رول پلے کر رہے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم گینگ نہیں ہیں میرا سوال نمبر تین یہ ہے کہ اگر آپ لوگ گینگ نہیں ہیں آپ کا تعلق کسی گینگ کے ساتھ نہیں ہے تو اتنے مختلف شہروں میں اتنے مختلف کوٹس کے اندر اتنے مختلف وکلا آپ کو کیوں کرنے پڑے اور کیسے کیے آپ نے تمام تر وکلا آپ کا تعلق تو کسی گینگ کے ساتھ نہیں ہے کیا آپ نے اپنے بہاف پر سب کچھ کیا کیا تمام فیصے تمام تر اخراجات آپ نے خود اٹھائے چلیں آگے چلتے ہیں سوال نمبر چار میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق کسی گینگ کے ساتھ نہیں ہے تو کیوں آپ نے عدالت سے جھوٹ بولا سب کوئی بات معلوم ہے کہ آپ نے عدالت کے اندر جب جھوٹا آپ نے وہاں پر بیان دیا آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کہیں سے بھی زمانت نہیں مانگیا اور آپ نے وہاں سے زمانت مانگی آپ کے خلاف ایک درخواست بھی دائر کی گئی آپ تو گینگ نہیں آپ کو اس کی کیوں نعبت کرنی پڑ رہی کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں اگلا سوال سوال نمبر پانچ اگر آپ گینگ نہیں ہیں تو کیوں آپ نے کراچی سے لہور جاتے وقت ایسے رستے کا انتخاب کیا ایسے آپ نے مشکوک رستے کا انتخاب کیا جو بالکل ایک اور رستہ تھا اس کی نعبت کیوں پیش آئی جہاں پر غالباً کیمرے بھی نہیں تھے سوالے سے صحافی بابر سلیم ہے انہوں نے تمام تر اپنی محنت کی اور تمام تر حقائق لوگوں کے سامنے رکھے اور لوگوں کو دکھایا کس طرح سے آپ جوٹ کا سہارا لے رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا کوئی موقع اب تک سامنے نہیں آیا کہ اگر آپ گینگ نہیں ہیں تو کیوں آپ نے ایسا غلط راستہ چوز کیا سوال نمبر چھے اگر آپ گینگ نہیں ہیں تو آپ کی جانب سے کیوں نازیبہ تصویر منظریام پر آ رہی ہیں اور کیوں مسلسل آپ مہدی علی قازمی صاحب کو بلیک میل کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ بات سب جانتے ہیں سب کو نظر آ رہا کہ کون کیا کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کون کون لوگ ملوث ہیں جس طرح سے مہدی قازمی صاحب کو بلیک میل کیا جارہے ہیں سوالیں سے میں نے ویڈیو بھی کی تھی سوال نمبر ساتھ میں آپ سے یہ ہے کہ پورا خاندان آپ کا تمام لوگ اس پورے معاملے کے اندر اتنی دیر منظر سے غائب کیوں رہے کیوں آپ لوگ چھپتے رہے اگر آپ کا تعلق اسی گینگ کے ساتھ نہیں تھا تو آپ کو سب سے پہلے ڈے ون پر منظر آنا چاہیے تھا اور آ کر کہنا چاہیے تھا کہ ہم بلکل کلیر ہیں ہمارا دعوان صاف ہے ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہم کوئی گینگ شنگ نہیں ہیں اور سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا لیکن آپ نہیں آئے سوال نمبر آٹھ میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جانب سے آپ کے کمپنی کی جانب سے پلانٹڈ انٹرویوز کیے گئے جو سب نے دیکھے کس طرح سے بچی سے جھوٹ بلوایا گیا اسے توتے کی طرح ایک لائن بار بار رٹائے گئی بار بار رٹائے گئی اور مہدی کازمی صاحب کو بلیک مل کیا گیا اور تمام ہر بے استعمال کیے گئے پلانٹڈ انٹرویوز کے ذریعے لمبی چھوڑی ڈیٹیل ہے میں سوال نمبر نو کے جانب بڑھتا ہوں سوال نمبر نو یہ ہے کہ کراچی میں آپ لوگ کئی دن تک ریکی کرتے رہے یہ بھی سی ڈی آر رپورٹ کے اندر بعد میں سامنے آیا کہ کتنے دن آپ لوگ کراچی کے اندر رہے اور آپ لوگ انہیں وہاں پر کس کس طرح سے جاسوسی کی اگر آپ کا تعلق کسی گینگ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ کیا ہے اس کی نوبت کیوں پیش آئی ایسا کیوں کیا آپ نے اس حوالے سے آپ کا کوئی اب تک جواب سامنے نہیں آیا سوال نمبر دس اگر آپ گینگ نہیں ہے تو آپ کے ساتھ 33 ملزمان اس وقت شاملے تفتیش کیوں ہیں اتنا بڑا گرو اتنی بڑی کمپنی اتنے زیادہ ملزمان کس طرح سے اس معاملے کے اندر انکلیوڈڈ ہیں اس کا جواب بھی اب تک نہیں ہے آخری سوال سوال تو بہت ہیں لیکن چلے ہم گیارہ سوال تک محدود رکھتے ہیں مجھ سے بہت زیادہ سوال کیے گئے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو questions میں کر سکتا ہوں وہ کر لیتا ہوں نکاح نامے پر آپ لوگوں کی جانب سے جھوٹی بچی کی جھوٹی ایج نکاح نامے پر لکھوائے گئی بچی جس کی عمر پندرہ سال کے لگ بگ ہے جو میڈیکل بورڈ نے تائیون کی ہے لیکن آپ لوگوں نے جھوٹی ریپورٹ اس نکاح نامے پر لگوائی نکاح خان گیا جیل میں گواہ بھی گیا جیل میں لیکن اس کی نوبت کیوں پیش آئی اگر آپ گینگ نہیں ہیں آپ شریف لوگ ہیں تو آپ اس کی وضاحت بہت پہلے دے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں دی بہت ساری اور بھی چیزیں میرے پاس ہیں بہت سارے سوالات بھی اور میرے پاس ہیں جس کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہیں لیکن کل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یقینی طور پر ہوگا کل بہت ہی اہم سماعت ہے اور بہت سارے حقائق اب سامنے آ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس جوابات نہیں ہیں جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کوشش کریں گے اہم کیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھیں خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ